اسلام علیکم میرے فرینڈز ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ ڈرائنگ روم کے ریویو سے تو میں آج آپ کو وزٹ کروا رہی ہوں اپنا ڈرائنگ روم تو ڈرائنگ روم کے ساتھ آج کی مصروفیات کافی ہیں تو بچوں نے جانا آج ایک برڈے پارٹی پہ کزن سسٹر کی ان کی برڈے ہیں دراصل یہ اب سے اس مند سے ہماری برڈے پارٹی سٹارٹ ہو گئی ہے آج ان کی ابیہ منصور کی برڈے ہے کل پھر میرے بھتی جی ہے حریم علی ان کی برڈے ہیں پھر بچوں نے جانا ہے ان کی جو ہیں کزن ہیں بڑی آپی ہیں عریشہ آپی سچڑے کو ان کی برڈے ہیں تو یہ برڈے مند سٹارٹ ہو گئے ہیں تو میں نے کہا چلے میں ویلوگ تو بنا رہی ہوں برڈے کا اور بچوں کی اس کا تو میں ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ریویو دے دوں ڈرائنگ روم کا بھی ویزٹ کروا دوں تو یہ تھا میرا ڈرائنگ روم تو ساتھ ساتھ اب دوپہر کے بارہ بج رہے تھے تو میں نے ابھی کوکنگ بھی کرنی تھی تو میں نے کہا ایزی اینڈ کوئک والی میں آپ کو چکن کڑائی بنا کے دکھاؤں تو یہاں ہم کڑائی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے میں نے پین میں لے لیا ہے گھی گھی میں ہم ڈالیں گے لہا سندرک کا پیس اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا اور بلکل میڈیم سا انین لے کر اس کو ہاف ہم نے ڈالنا کہ گریوی بن جائے صرف گریوی کے لئے ورنہ آپ انین سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس میں انین ایڈ نہیں ہوتا اس کو اچھا سا ہم نے پینک کر لینا اس کو ہم نے براؤن نہیں ہونے دینا کرنے کے بعد ہم اس میں چکن ڈال لیں گے اور اس کی ایک سپیشلٹی یہی ہے چکن کی کہ اس چکن کو آپ نے جتنا بھوننا ہے اتنا ہی فلیور آنا ہے اس کو آپ نے خوب بھونائی کرنی ہے اس کی بس ہلاتے رہنا فول آگ پر اس کو کوک کرنا ہے یہ جھٹ پٹ بننے والی کڑائی ہے کالی مرچوالی کڑائی بنا رہے ہیں تری سے فور جو ہیں اس میں سپائسز ایڈ ہوں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سالٹ ڈال کے اتنی بھونائی کی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو گئے یہاں پہ اب ہم ٹو میڈیم سائز کے فائن چاپ ٹومیٹوز لے کر اس میں خوب بھونیں گے یہاں تک کہ بلکل ٹومیٹر نرم ہو جائے گا بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں سکھا دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گے اپنا کورینڈر پاوڈر پھر ڈال کر ہم خوب بھونائی کریں گے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ نرم ہو جائے چکن اب یہاں پر ہم نے کم اس کم ایک کلو چکن ہے تو ہم نے تین پاؤ اس میں دہی ایٹ کیا یعنی کہ آپ سمجھ لیں دو سے دھائی باؤل دہی کے ہم نے ایٹ کیا ہے پھر ہم نے اس کو ڈھک کر پکنے کے لئے چھوڑ دینا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ڈا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر کا دیکھیں ادھر میں چک کر رہی ہوں اچھے سے کہ بھی ہمارے اٹماتر اور وہ سب کچھ اچھے سے گل گیا اب میں نے ادھر ون ڈا ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاوڈر ایٹ کیا ہے پہلے ہم نے نمک اور سکھا دھنیا پاوڈر ایٹ کیا تھا ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر بھونے گے ہر چیز ڈالنے کے بعد ہم اس کو فل coûک کریں گے فل coûک کرنے کے بعد ہم اس کو پھر اس میں ہم ایک سے ڈیرڑ چمت جو ہے جھر کی بلائی کا ڈال دیں گے گھر کی بلائی اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کیا تھا گرین چیلیز ایڈ کرنے کے بعد جولین کٹ ہم نے کر لینا ہے گرین چیلی تین سے چار اچھے سے ہم نے وہ جولین کٹ کیوی تین سے چار جو ہیں پتلے والی اور ایک پورا لیمن میں نے بڑے سائز کا لے کر تو اس کو لیمن ایڈ کیا ہے اس میں لیمن ایڈ کریں گے گرین چیلی ایڈ کریں گے اور ون ڈیبل سمون ہم گرہ مسالہ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد اس کو شوٹ اس میں ویڈیو میں نہیں آیا ہے ڈال دیا جی آیا ہے گرہ مسالہ پاوڈر ایڈ کریں گے پھر اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے تو بس تھوڑا سا کک کریں گے اور فلیم آف کر دیں گے ڈھک کر ڈھکنے کے بعد ہم اس میں اپنا جو ہے گارنش کا دھنیا اور جولین کٹ کی ہوا ادرک اور تھوڑی سی سبز مرچیں ڈال کر ہم اس کو ڈھک کر چھوڑ دیں گے پھر ہم آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں پرائے ضرور کیجئے گا بہت اسٹی بنتی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے تو اب چلتے ہیں نماز پڑھیں گے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے ریسٹ کرنے کے بعد پھر بچوں کی تیاریاں آپ کو دکھاؤں گے اور آپ کو برڈے پارٹی پر لے کر چلوں گی میرے ساتھ رہیں ابھی ولوگ جاری ہے جی تو یہاں اب بج رہے ہیں شام کے چھے یہ بچوں کی تیاریاں شروع ہیں تو یہ ہے امائمہ فاطمہ کا بیڈروم انشاءاللہ آپ کو اس کا بوجل ریویو دوں گی امائمہ اپنا نیل آرٹ کر رہی ہیں بیٹھی اور فاطمہ اپنے بال کوم کر رہی ہیں ہیئرز کوم کر رہی ہیں جی تو بچے ہو گئے تھے ریڈی احمد آپ سے کہہ رہا ہے میری بھی ویڈیو بنائیں نا میں نے بھی تو برڈے پارٹی پر جانا ہے احمد خوب انجوائے کرتے ہیں جلد آئیں گے ان کے بھی ولوگ جی تو ہم برڈے پارٹی جہاں پر تھی ہم وہاں چلے گئے ہیں ابیہ منصور وہاں عبدالباسی تو وہاں آپ کے گھر میں تو آج ابیہ منصور کی برڈے ہے سب آ چکے تھے ہمارا ویٹ ہو رہا تھا ہم آئے ہیں تو ساتھی کے کٹ ہو گیا فل محول تھا برڈے پارٹی کا برڈے سانگز لگے ہوئے تھے بچوں نے خوب انجوائے کیا آج پارٹی کو اور دیکھ لگے ہوئے تھے برڈے سانگز لگے ہوئے تھے تو اب کیک آیا اور کیک کٹنگ کا ٹائم ہے بچوں کا شروع ہو گیا کہ ابیہ منصور ہیں برڈے گرر فاطمہ کی بیس فرینڈ ہیں فاطمہ کی جو ہیں کلاس میٹ بھی ہیں یہ سکول میٹ کلاس میٹ رہے ہیں جی تو یہ کیک کٹ ہو رہا ہے اور جس کی برڈے احمد صاحب ان کو کٹی نہیں کرنے دے رہے کے اس کو نائف نے پکڑنے دے رہے کے میں کٹوں گا میں کٹوں گا احمد کے اور کوئی کام نہیں ہے ویلوکز پسند آ رہے ہیں تو مجھے فیڈبیک ضرور دیں اپریشیٹ کریں یہ ہیں میرے چوتے چوتے بیبی میرے شزادی بیبیاں میری بتیجی یہ ہے حریم علی ان کی ہے کل برڈے پارٹی یہ بھی میرا ختیجہ ہے محمد یہ میرا ہے جی تو یہ تھی برڈے پارٹیز کی ہمارے ڈشیس بہت ہم نے انجوائے کیا بچوں نے خوب انجوائے کیا فاطمہ کہہ رہی محمد میری ویڈیو بنائے میں نے گفٹ دینا ہے فاطمہ اپنی فرنڈ کو گفٹ دے رہی ہے یہ بھی ان کی فرنڈ ہے اس کا نام ہے آئیشہ عمران جی یہ اب میں یہاں پہ سب کو کیک سرف کر رہی ہوں کٹنگ کر کے کیک سرونگ کے بعد پھر ہم ملتے ہیں آپ کو نیکس لاغ میں ریویو ضرور دیا کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ